تب سے کوئی بول رہا ہے میرے بھائی الحمدللہ ارے آج آج یقیناً مجلس کو کچھ لوگ نہیں چاہتے ہوں گے کانگریس میں ہوں گے انسی پی میں ہوں گے کسی اور جماعت میں ہوں گے لیکن اگر ان کا بھی موبائل چیک کیا جائے تو اصحص صاحب کی اکبر صاحب کی ویڈیو ان کو ملے گی اور اپنے خیمے کے لوگوں میں بولتے ہیں کہ ہاں اگر مسلمانوں کے لئے کوئی آواز اٹھاتا ہے تو الحاج برسہ سو دین ویڈیو سی صاحب اٹھاتے ہیں میرے بھائی آج آپ آج آپ کی سرزمین پر الحمدللہ انہی کے جانشین نے قدم رکھا ہے آپ کو مجلس اتحاد المسلمین کو یہاں سے طاقتور بنانا ہے اور یہ دیش موک توار یہ سب کو گھروں میں بٹھا کر مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم یہاں پہ لہرانا ہے آج حالات بڑے نازک ہیں آج حالات بڑے نازک ہیں آج جس کے دل میں جو آ رہا ہے مسلمانوں کے قلاف میں ہمارے عبادتگاہوں کے قلاف میں قرآن کریم کے قلاف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلاف میں آپ کی شان میں غستاقیوں کا سلسلہ چالو ہے لیکن کون آواز اٹھاتا ہے گیانواپی کے لئے کون آواز اٹھایا دلی کے جہانگیت پوری جہانکہ مسلمانوں کی نظریں جب ان پہ ظلم ہو رہا تھا تو کون ان کے درمیان میں پہنچا ارے الحمدللہ آپ کو معلوم ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اخباریات کے ذریعے سے آپ نے دیکھا کہ نپور شرمہ جو قستا کے رسول ہے اس منون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما آئیشہ کے قلاف میں اپنی زبان اور گندی بقواس کو کھولا تھا تو مہاراستہ میں سب سے پہلے مجلس اتحاد المسلمین نے اس کے قلاف میں عرفان ہمارے پارٹی کا صدر عمر کھیڑ کا ہے اس نے اس کے قلاف میں کیس کو درش کروایا الہاج بیرسوس و دین ویچی صاحب کی ہدایت پر کسی کو توفیق نہیں ہے مسلمان مرتا ہے تو مر جائے پٹتا ہے تو پڑ جائے جیل میں جاتا ہے تو چلا جائے مسلمانوں کے قلاف میں کوئی بولتا ہے تو بول لے لیکن کوئی نہیں بولتا اوٹ مانگنے آتے ہیں بھیکاریوں کی طرح ہم سے اوٹ لیتے ہیں اخترار کو حاصل کرتے ہیں اور پھر ہمیں بھول جاتے ہیں میرے پیارے مسلمانوں آج آپ کو اپنے دل و دماغ پر زور دال کر سوچنا ہوگا اپنی طاقت کا مظاہرہ ایوانوں میں کرو یاد رکھو جو خام اپنے ماضی کی غلطیوں کو بھول جاتی ہے وہ خام اپنے مستقبل کو نہیں سوارتی ماضی میں ہم سے بہت سیاسی غلطیاں ہوئی ہیں لیکن اب کی بار انشاءاللہ ایوانوں میں اپنے نمائنوں کو بھیج کر الہارت بلساسو دینویسی صاحب کی جو تڑپ ہے اس تڑپ پر شہریانے لاتور کے غیور مسلمانوں میں آپ کو آواز دیتا ہوں کہ آنے والے بلیہ کے الیکشن میں اپنے نمائنوں کو ایوانِ بلیہ میں بھیج کر اپنی آواز اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرو آج وقت ہے میرے بھائی ارے آج سوچو تو سہیں امہر کھیڑ جیسا ایک چھوٹا سا علاقہ آپ کی آواز تھی آپ کی طاقت تھی آپ کی جماعت تھی تو الحمدللہ اس علاقے میں اس ملون کے خلاف میں کیس کو درج کیا گیا نمائنے ہوں گے آپ کی آواز ہوگی آپ کی طاقت ہوگی تو آپ پر ہونے والے ظلم کو کھڑے رہ کر وہ لوگ بیان کریں گے آج اتحاد کی ضرورت ہے آج اتفاق کی ضرورت ہے آج عملی میدان میں اس ہندستان کے جمہوری پارلیمانی نظام میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا وقت ہے اور اسی طلب کو لے کر آج پورے ریاستوں کو دورہ الحاج برسہ سو دین ویچی صاحب کر رہے ہیں طبیعت خراب ہے تو تب بھی جا رہے ہیں میلوں کا سفر کر رہے ہیں آج ناندھیر سے لے کر آپ کے لاتور کو آتے وقت آپ خود جانتے ہیں کہ راستہ کیسا ہے باوجود طبیعت کے خراب ہونے کے اس راستے کا سفر کر کر آپ کے درمیان میں اگر کوئی چیز لے کر آتی ہے تو آپ کی طلب لے کر آتی ہے آپ کا خم لے کر آتا ہے آپ کا احساس لے کر آتا ہے اسی لیے میں آپ تمام سے کہوں گا میرے پیارے مسلمانوں وقت کو سمجھو حالات کو پہشانو اور اپنے مستقبل کے لئے لائے عمل بنانا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کو یہاں سے طاقتور بناو اور بتاؤ ان باطل طاقتوں کو بتاؤ ان سنگ پریوار والوں کو بتاؤ ان کانگریس اور راشتو بادی کے خلاموں کو کہ ہمارا پرچم ہوگا ہمارا لیڈر ہوگا ہماری آواز ہوگی ہمارا نعرہ ہوگا نعرہ تغبیر اللہ خو اکبر واقن الدعوانا الحمدللہ رب العالمین شکریہ صاحب جزاک اللہ اس کے بعد میں جناب خاصدار امتیاز جلیل صاحب پردیش ادھیک شہمائے مہاراسترہ کو دعوت سخن دے رہا ہوں وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی کچھ دیر پہلے ابھی کچھ دیر پہلے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا گیا ہے جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں شیر آیا ہے واقعے میں آیا ہے شیر آپ لوگ ابھی چھوٹے شیر کو بھی سن لو تھوڑا سا کرین کے ذریعے اصد الدین اویسی صاحب کا پھولوں سے استقبال کیا گیا جبکہ میں یہ سوچ رہا تھا اگر یہ جتنے بھی نوجوان یہاں پر موجود ہے ان کے سینے میں جھاک کر دیکھو تو صرف ایک ہی تصویر نظر آئے گی اصد الدین اویسی کی تصویر یہ اتنا سارا جوش اتنا سارا جنون آپ لوگوں کی دیوانگی دیکھ کر ایک بات تو تیہ ہے کہ آج لاتور کی تمام سیاسی پارٹیاں ایک ساتھ بیٹھے گی سب جگنو ایک ساتھ مل کر بیٹھیں گے اور شڑینتر یہ رچا جائے گا کہ اس سورج کو کیسے ہٹایا جائے اب نہیں ہٹتا انشاءاللہ دوستوں آپ لوگوں کی محبت جوش جذبہ دیکھ کر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کل اورنگاباز شہر کے اندر شیف سینہ کے ایک بہت بڑی سبحہ وہاں پر لینے جا رہے ہیں جس میں مہاراشتہ کے مکہ منتری اُدھو ٹھاکرے صاحب آ رہے ہیں اور وہ سبحہ کو کامیاب بنانے کے لیے کسی کو پچاس گاڑی بھر کر لانے کے لیے کہا گیا ہے کسی کو سو گاڑی بھر کر لانے کے لیے کہا گیا ہے بھیڑ کو اکھٹا کرنا ہے تو گاڑیاں لاؤ گاڑیوں میں بھر کر لاؤ اور ایک یہ دیوانوں کی فوج دیکھ لو اگر آج اس ملک کے اندر اگر کوئی ایک ایسی جماعت ہے ایک ایسا نیتا ہے جس کو صرف دیکھنے کے لیے جس کو صرف سننے کے لیے دو دو سو کلومیٹر سے موٹر سائیکل کے اوپر سفر کر کے آنے والے یہ نوجوان لوگوں کو ہم سلام کرتے ہیں ہم آج جب ناندر سے نکلے تو کتنے سارے نوجوان موٹر سائیکلوں کے اوپر آج لاتور کی طرف کھوچ کر رہے تھے یہ سوچ رہے نہیں تھے کہ کتنی دھوپ ہے کتنی دور مجھے جانا ہے یہ دیوانگی ہے اور یقین مانئے یہی آپ کا جوش اور جذبہ ہے جو ہم جیسوں کو حمد دیتا ہے ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر لڑنے کے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے میرے بھائیوں لیکن میں کیا کر سکتا ہوں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ پہلے تو یہ اکیلا تھا آپ بو ہو گئے اور اس سے زیادہ تکلیف یہ بھی ہوتی ہے یہ بولتے تو ہے اب یہ دوسرا آیا تو یہ بھی بہت بولتا ہے الحمدللہ آج یہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور فقر کی بات ہے کہ آج لاتور کے اندر اتنے سالوں کے بعد ہم آئے ہیں وہی جذبہ وہی محبت دیکھنے کو مل رہی محمد علی صاحب کو ہم نے یہاں کی ذمہ داری دیئے ہے میں محمد علی صاحب کو ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عوام ہے ان کے دل میں اگر جگہ بنانی ہے تو جتنے ہمارے پرانے لوگ ہیں نئے لوگ ہیں سب کو ساتھ میں لے کر چلو اور مجلس کو مضبوط کرنے کا کام کرو آج ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ کر ایک طاقت بننے کی ضرورت ہے جیسا موین صاحب نے بتایا ہے کہ آج ہمارے خلاف عصد الدین عویسی صاحب کے خلاف مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف ہر روز تو کوئی بولتا تھا لیکن اب یہ وقت آگیا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے اندر ٹیلی ویجن چینل کے اوپر بیٹھ کر ان کی اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ وہ سمجھ رہے کہ ہم کچھ بھی بولیں گے اور ہمارے خلاف کچھ نہیں ہوگا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا بھلے ہی بھارتی اجنتہ پارٹی نے اس نپر ناب کی مہیلا کے خلاف کاروائی کی ہے لیکن ہم ایسا صاحب سے کہنا چاہتے ہیں یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹیلی ویجن چینل والے دن دن بھر بھوکنے کا جو کام کرتے ہیں ان پہ بھی لگام لگانے کی ضرورت ہے یہ ہمیں تیہ کرنا ہے مو کھولے زبان کھولے کہ صرف زہر اگلنے کا کام کر رہے یہ ملک کی خوبصورتی ہے میں تمام پولیس والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں مجلس اتحاد المسلمین کے بارے میں اپنا ذہن صرف ٹیلی ویجن کے حساب سے مت بنائیے یہ وہ جماعت ہے جو اس ملک پہ کبھی وقت آیا تو سب سے پہلے اپنا سینہ تان کر اگر کوئی کھڑے رہیں گے تو ہم کھڑے رہیں گے لیکن آج ہمیں کس نظر یہ سے کس نظر یہ سے دیکھا جا رہا صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے صرف اپنی راجنے تک روٹیاں سیکھنے کے لیے آج ملک کے وزیر عظم نریندر موڈی صاحب اس دیش کو کمزور کرنے کا کام کر رہے جاتی جاتی دھرام مذہب کے اندر باٹنے کا کام کر رہے لیکن ان کو بھی سن لینا چاہیے تم کتنی بھی کوشش کر لو یہ ملک انشاءاللہ ہمیشہ ایک طاقتور ملک جہاں پر ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی بن کر ہی رہیں گے وہ پہلے کا دور گیا جب کانگریس کا لیڈر ہوا کرتا تھا جب راستروادی کا لیڈر ہوا کرتا تھا وہ بولتے تھے اور یہ سنتے تھے وہ دور گیا اب دور عصد الدین عویسی صاحب کا ہے اب اگر تم بولیں گے اب اگر تم بولیں گے تو تمہارے تمہارے پپا کو بھی سننا پڑے گا اس ملک کے اوپر جتنا اختیار جتنا ادھکار دوسرے جاتی دھرم اور مذہب کے لوگوں کو ہے اتنا ہی ادھکار اتنا ہی اختیار ہمارا بھی ہے آج مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ جب میں پارلیمنٹ کے اندر جس پارلیمنٹ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ بیریسٹر عصد الدین عویسی ایک اکیلہ امپی ہے تنس کرتے تھے مزاہ خڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اکیلہ ہے اور اکیلہ ہی رہے گا لیکن الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے اب عصد بھائی کے پیچھے میں بھی جا کر بیٹھتا ہوں اور کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا جب عصد صحاب بولنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں اور سامنے سے کوئی کچھ بولتا ہے تمہیں بولتا چل بیٹھ بے بیٹھ یہی تکلیف ستاتی ہے اور میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ہم تو صرف دو ہیں اور ان کو یاد دلاتا ہوں خاص طور سے بھارتیہ جنتہ پارٹی کو یاد دلاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آگے چل کے ہماری بھی حکومت آ جائے اس ملک کے اندر تم اس سے پوچھتے ہیں کیسے آئے گی میں ان کو بتاتا ہوں آج سے پچیس سال پہلے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے پورے ملک میں پورے دیش میں کتنے امپیس تھے اب تین سو ہو گئے ہم کتنے ہیں آگے چل کے بن سکتی ہے حوصلے بلند رکھنا چاہیے صرف انشاءاللہ یہ ممکن ہو سکتا ہے حسد الدین عویسی صاحب وزیر آزم اور میں ہوم منسٹری لے کے ہاں تو خوب پولیس والے بھی خوش ہو گئے چلو ہوم منسٹری کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں میرے بھائیوں مجھے معلوم ہے کہ آج آپ لوگوں کو بیرسٹر حسد الدین عویسی صاحب کو سننا ہے انشاءاللہ لیکن چونکہ اب ہم آئے ہیں آپ کو یہ وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ بہت جلد دوبارہ ہم آئیں گے دل کھول کر باتیں کریں گے اور جو ابھی بچ گیا ہے to be continued بول کر آگے ابھی صرف چھوٹے چھوٹے گولیاں چلائے ہیں آگے ایک اے فورٹی سیون لے کر آئے انگیلز میں بہت بہت شکریہ اب ان کے بعد چار بجے سے جن کی رہا ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے کلب و جگر میں جن کی بسی ہے چاہت جھکا نہ پایا جسے زمانہ یہ حکومت محترم جناب بیرسٹر حسد الدین عویسی صاحب نارے تکبیر نارے تکبیر مجلس اتحاد اور مسلمین مجلس اتحاد اور مسلمین نارے تکبیر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزز عاظرین اکرام بزرگان ملت میری عزت دار ماں اور بہنوں میرے تمام منلسی رفقہ اور شہنشین و تشریف فرما موزز علماء اکرام جناب محمد علی صاحب صدر لاتور منلس اتحاد المسلمین محترم جناب امتیاز جلیل صاحب رکنے پارلیمان وہ صدر مہراشتہ منلس اتحاد المسلمین محترم جناب ڈاکٹر عبدالغفار خادری صاحب ورکنگ پریزیڈنٹ مہراشتہ منلس اتحاد المسلمین محترم جناب سید مہین صاحب جنرل سیکیٹری مہراشتہ منلس اتحاد المسلمین بیڑ کے منلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب شفیق ایڈوکیٹ شفیق صاحب ادگیرز کے منلس اتحاد المسلمین کے شہر صدر شیخ اقیل صاحب میں آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا خیمتی وقت نکال کر آج کے اس جلسے میں شرکت کی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میرے غیور نوجوان ساتھیوں آپ تمام جانتے ہیں کہ چند مہینوں میں انشاءاللہ تعالی یا چند مہینے کے بعد پورے مہراشتہ میں بلدیا کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور اسی سلسلے میں منلس اتحاد المسلمین نے ایک پروگرام بنایا کہ ہم پورے مہراشتہ کے ان تمام مقامات پر جانے کی کوشش کریں گے جہاں پر بلدیا کے انتخابات ہوں گے اور عوام کے درمیان میں جا کر ہم اپنی بات کو اور منلس اتحاد المسلمین کے پیغام کو رکھیں گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں انشاءاللہ تعالی لاتور میں ادگیر میں اور زر لاتور میں جہاں کہیں بھی بلدیا کے الیکشن ہوں گے وہاں پر منلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ضرور انتخابات میں حصہ لیں گے میں آپ سے گزارش بھی کرنے آیا ہوں کہ آپ تمام کی تائید کی ضرورت ہے آپ تمام کی سرپرستی کی ضرورت ہے آپ تمام کے ساتھ کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام کی دعائیں آپ کا ساتھ آپ کی سرپرستی منلس اتحاد المسلمین کو آنے والے بلدیا انتخابات میں کامیابی سے ہم کنار کرے گی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آپ کا یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہونا یقیناً اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ نہ صرف لاتور بلکہ لاتور زلے میں جہاں کہیں بھی منلس اتحاد المسلمین بلدیا کے انتخابات میں حصہ لے گی وہاں پر ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ہماری جماعت کے آپ کی جماعت کے امیدواروں کو کامیاب اور کامران کرے گا اور ان کو رکنے بلدیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مرکنے بلدیا مناخت کرے گا منتخب کرے گا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں بار بار اس بات کو دھوراتا ہوں کہ آج ہم وطن کے پچھتر سال کی آزادی منانے جا رہے ہیں پندرہ آگز کو اور میرا ماننا یہ ہے میری جماعت منلس اتحاد المسلمین کا ماننا یہ ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں اگر مسلمانوں کو اس بات کی شکایت ہے کہ سماجی طور پر اختصادی طور پر تعلیمی طور پر نوکریوں میں ہم کو ہمارا حصہ نہیں ملا ہم کو ہمارا حق نہیں دیا گیا تو میں آپ تمام سے وہی بات کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا جب آپ سیاسی طاقت بنیں گے تب ہی آپ سے انصاف ہوگا آپ کے حقوق ملیں گے اور آپ کے حقوق کا تحافظ بھی ہوگا یہ ایک تلخ حقیقت ہے آپ اس بات کو یاد رکھ لیجئے کہ صرف نعروں سے یا جذباتی تقاریر سے یا صرف اجتماعات منقت کرنے سے بھارت کے مسلمانوں کو ان کا حق نہیں ملنے والا ہے بھارت کے مسلمانوں کو اگر وطن عزیز میں ان کو ان کا جائز مقام اگر حاصل کرنا ہے بھارت کے مسلمانوں کو اگر اپنے بزرگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جنہوں نے اپنی جان اور مال کو خربان کیا اگر ان کی خربانی کو زندہ رکھنا ہے تو آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا جب تک آپ ایک سیاسی طاقت نہیں بنیں گے مظلوم مسلمانوں سے انصاف نہیں ہوگا اگر آپ صرف یہی سمجھیں گے کہ نہیں مجھے سیکلرزم کے نام پر کسی کو اوٹ دینا ہے یا کسی کو اوٹ نہیں دینا ہے تو یاد رکھئے آپ صرف الیکشن کی حد تک سیاسی پاٹیوں کو یاد اور نظر آئیں گے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل کو حل کیا جائے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وطن عزیز میں مجھے عزت ملے جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں ڈگنیٹی ملے تو پھر یاد رکھو صرف عزت مجھے ملنا چاہیے ڈگنیٹی مجھے ملنا چاہیے کہ بولنے سے آپ کو ڈگنیٹی اور عزت نہیں مل جائے گی آپ سیاسی خوت بنو سیاسی طاقت حاصل کریے متحدہ طور پر اپنے اوٹ کا استعمال مندلس کے امیدواروں کو کامیاب کرنے کے لیے کیجئے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں یہ تمام مسائل کا حل اس کا حل کرنے کا ایک طریقہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس دن آپ اپنے نمائندوں کو منتخب کرنا شروع کر دیں گے آپ میری اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ ہمارے اور آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے بہت سے لوگ آ کر آپ کے درمیان میں پیغام دیتی ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں کو سیاسی طاقت اور قوت نہیں بننا چاہیے میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بتاؤ پھر پچھتر سال میں بھارت کے مسلمانوں سے انصاف ہوا یا نہیں ہوا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو رنگانات مشرا کمیشر کی ریپورٹ کیا کہی تھی ہے بھارت کے مسلمانوں کے بارے میں اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو بتاؤ کنڈو کمیٹی کی ریپورٹ کیا سچائی پر مبنی ہے یا نہیں اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو مہاراشترا کے محمود الرحمان کی کمیٹی کیا کہتی ہے مہراشترہ کے مسلمانوں کے بارے میں میرے عزیز دوستو اور بزرگو اگر آپ اپنے اوٹ سے اپنی پاٹی کو کامیاب اور کامران کریں گے تب ہم جا کر ان نوجوانوں کے مستقبل کو اچھا کر پائیں گے یہ لڑائی جو آج منلس اتحاد المسلمین لڑ رہی ہے یہ لڑائی جو امتیاز جلیل ڈاکٹر غفار خادری لاتور کے صدر محمد علی سید مہین شفیق اور تمام لوگ لڑ رہے ہم یہ لڑائی آنے والی نسل کے لیے لڑ رہے کہ جو مسائب اور مشکلات کا ہم نے اپنی جوانیوں میں سامنا کیا یہ جو بچے آج کے ہیں کل وہ اپنی جوانی میں ان تقالیت کو نہ دیکھ سکیں یہ لڑائی ان کے آنے والے روشن مستقبل کے لیے ہم لڑ رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس جد و جہد میں ہمارا ساتھ دیجئے آپ یقیناً یہاں پر آئے میں آپ کو سلام کرتا ہوں آپ ہزاروں کی تعداد نہیں آئے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں مگر جب پولنگ کا دن ہوگا اور یہی ہزاروں کا مجمع اس کو اپنے اوٹ میں تبدیل کر دے گا تب ایک انقلاب پر پا ہوگا اور وہی انقلاب کو ہم اور آپ کو برپا کرنا ہے اب آپ اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ آپ بھارت میں آپ کسی حکومت کو تبدیل نہیں کر سکتے اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو اپنے اوٹوں سے اپنے نمائندوں کو کامیاب اور کامران کر سکتے ہیں اگر آپ کے درمیان میں آ کر کوئی مسلمان کہے گا کہ نہیں نہیں اویسی کی بات کبرو سامت کرو ہم سرکار کو تبدیل کریں گے تو ان سے پوچھو آپ کہ کیسے دو مرتبہ بی جے پی پورے بھارت میں حکومت بناتی ہے کہ اس کے ذمہ دار مسلمان ہیں اگر میں یہاں پر سوال کروں آپ تمام سے کہ پچھلے پارلیمنٹ کے لیکشن میں کیا کیا آپ نے بی جے پی کو اوٹ دیا تو آپ میں سے دس لوگ بھی ہاتھ میں اٹھا کر کہیں گے کہ ہم نے بی جے پی کو اوٹ دیا تھا ہم نے بی جے پی کو اوٹ نہیں دیا تب بھی بی جے پی کامیاب ہو گئی اس کا ذمہ دار کون ہے آپ بتائیے اس کا ذمہ دار راشتہ وادی کانگریس ہے اس کا ذمہ دار کانگریس ہے اس کا ذمہ دار وہ تمام سیکولر پارٹیاں ہیں جو مسلمانوں کو دھوکا دیتی ہیں اور الیکشن کے وقت آ کر مسلمانوں سے کہتی ہیں دراتی ہیں اور کہتی ہم کو اوٹ دو ہم بی جے پی کو روک پائیں گے ایسا کبھی نہیں ہو اور نہ کبھی ہوگا میری اس بات کو یاد وقت لو آپ میں آپ کو ڈرانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ سچائی کو بیان کر رہا ہوں میں اتر پردیش میں دیڑ سو تخاریر کیا ہر تخاریر میں یہی بات کہتا تھا کہ اتر پردیش کے مسلمانوں تم بی جے پی کی حکومت کو بنانے سے روک نہیں پاؤگے تم اکیلیش کو اوٹ دو گے تو تمہارا اوٹ زائے ہو جائے گا آج اتر پردیش کا مسلمان اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ اوے سی جو کہہ رہا تھا وہ بات سچ نکلی آج اتر پردیش کا مسلمان اپنے آپ کو تھگا محسوس کر رہا ہے آپ اپنے اوٹ سے اپنی طاقت کو اور اپنے نمائندوں کو کامیاد کر سکتے ہیں آج اتر پردیش میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے ایک بچہ بدائیون کا اس کو پولیس پکڑتی ہے الزام لگاتی ہے کہ اس نے گوشت کو کسی گائے یا کسی بھینس کو کٹا اور گوشت کے الزام میں سمگلنگ کے الزام میں پکڑ کر اس کو اتنا مارتی ہے کہ اس کے جسم کے پچھلے عصے میں راڈ کو اندر ڈال دیا جاتا ہے آپ بتائیے کیا کوئی سماجوادی کا نیتا بولا کیا کوئی بہو جن سماج کا لیڈر بولتا ہے سب قاموش بیٹھے ہیں ہم بیان دیتے ہیں میڈیا میں بولتے ہیں مندلس کے ذمہ دار اس غریب کے گھر کو جاتے ہیں تو وہاں کے مندلس کے ذمہ داروں نے مجھے فون کر کر کہا کہ سدودین اویسی صاحب جس بچے پر ظلم اور بربریت کی گئی اس کا باپ اتنا غریب ہے کہ وہ خبر کھوٹ کر اپنی زندگیوں کو گزارتا ہے اپنے گھر کو چلاتا ہے اس پر ظلم ہوا مگر کوئی آواز نہیں اُٹھائے گا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں کانپور میں گوڑ ہوئی میڈیا تو ماشاءاللہ ایک طرفہ دکھاتا ہے اپنے پپا موڈی کو ہی صرف میڈیا کے دو آنکھ ہیں مگر ایک آنکھ اتنی محبت میں ڈوب چکی ہے بی جے پی کے اور دوسری آنکھ میں موڈی کا موٹیا اُتر چکا ہے تو ان کو دیکھتا ہی نہیں ہے مگر ہر ٹی وی چینل پر دکھائے جا رہا ہے یہ مسلمان فتر پھے کا مسلمان فتر پھے کا ارے جب فتر پھکتا ہے تو دو طرف سے فتر پھے کے جاتے ہیں ایک طرف سے فتر نہیں پھے کا جاتا دو طرف سے فتر پھے کے جاتے ہیں اور پولیس کا کام یہ ہے کہ جو فتر پھیکتا اس کو اُٹھاؤ آپ مگر یہاں پر نہیں نہیں یہی لوگ کیے یہی کیے یہی فتر پھے کے پٹرول بم بنائے ووٹس ایپ گروپ بنائے یاد رکھو یہ کہانی بہت پرانی ہو چکی ہے اس کہانی کو بدلو تم چالیس سال سے تم چالیس سال سے صرف یہی کہانی نہیں مسلمانی دھکا مسلمانی کیا تو کیا سب کیا دوسرے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں مگر آپ دیکھو کوئی آواز نہیں اٹھا تھا اتھر پردیش میں سماج وادی کے نیتاؤں کے ان کے لیڈر کے موں میں دہیں جم چکی ہے زبان نہیں کھولتے مدیہ پردیش میں سیندوہ کھرگون میں گھروں کو توڑ دیا گیا گھروں کو توڑ دیا گیا بغیر نوٹیس دیئے کوئی آواز نہیں اٹھا تھا سیندوہ کھرگون کے غریب مسلمانوں نے فون کر کر مندلس کے لوگوں کو کہا کہ کیا کوئی مدد نہیں کرو گے اللہ کا فضل و کرم ہے ہم نے کوشش کی جن غریبوں کے گھروں کو بیجا توڑ دیا گیا تھا بی جے پی کی سرکار کی جانب سے ہم نے ان کو کچھ مالی امداد کرنے کا انتظام کروایا آپ بتائیے کون پھر آواز بنے گا آپ کی سب لوگ آ کر بولیں گے وہ ایسی بھڑکا وائشن دیتا ہے وہ ایسی جذباتی تخریر کرتا ہے ارے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ابھی اور کہوں گا اس میں بتاؤ اس میں کیا سچائی ہے یا جھوٹ ہے مجھے بتاؤ تم صرف سچائی کو خبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تم مجھ سے نفرت اس لیے کرتے ہو کہ تم نہیں چاہتے کہ بھارت کا مسلمان ایک سیاسی قوت بن جائے تم مجھ سے نفرت اس لیے کرتے ہو کہ تم نہیں چاہتے کہ غریب مسلمان کو انصاف ملے تم مجھ کو گالیاں اس لیے دیتے ہو تاکہ تم نہیں چاہتے کہ مسلمان پڑھ لکھ کر اس کے موں میں زبان آ جائے اور وہ اپنے انصاف کے لیے کھڑا ہو جائے تم میرے جسم پر گولیاں اس لیے چلائی تم نے تاکہ تم نہیں چاہتے کہ میں زندہ رہو اور غریب اور مظلوموں کی داستان کو انصاف سے بیان کروں مگر سن لو گولی مارنے والو سن لو میرے دشمنوں میں مرنے کے لیے تیار ہوں کیا تم مرنے کے لیے تیار ہو بتاؤ گولی چلانے والو مجھ کو مارنے والو یاد رکھو تم کو بھی مرنا آئے مجھے بھی مرنا آئے ایک دن میں موت سے نہیں ڈرتا میں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ جب خبر میں تم اور ہم جائیں گے جب عشر کا میدان ہوگا تو ہم کیسے اپنے عمال کا حساب دیں گے موت تو سب کو آنے والی ہے کوئی دنیا میں زندہ نہیں رہے گا جو آیا وہ جائے گا جو دنیا میں آیا وہ جائے گا مگر کون جائے گا سب کو جب جانا ہے تو جب دنیا میں چند دن کی محولت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے تو ہم کو سچائی کو سام میں لانے کا کام کرنا ہے ہم کو باطل کو شکست دینا حق کو کامیاب کرنا ہے ہم کو مظلموں سے انصاف کرنا ہے ظالم کے ظلم کو روکنا ہے میں ہرگز اس بات کو نہیں مانتا کہ ظلم کو سہا جائے ظلم کو سہنا بھی ظلم ہے یاد رکھو میری اس بات کو ظلم کو سہنا بھی ظلم ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ ظلم کو سہو میں کہوں گا نہیں سہوں گا میں کوئی کہے گا اگر تمہارے کوئی گال پر تھپل مارے تو دوسرا گال پیس کر دو میں کہوں گا نہیں تم نے اگر تھپل مارا تو غفلت سے مارا دوسرا مارا مارنے کے لئے ہاتھ اٹھاؤگے تو پنجا پکڑ لوں گا دبا کے یاد رکھو وہ دن چلے گئے تم ہم کو ڈراتے تھے وہ دن ختم ہو گئے اب وہ دن چلے گئے وہ ڈرانے کے اب ڈرانے والے یاد رات رکھو تمہارے ڈرانے سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں میری زندگی کی قیمت اور تمہاری زندگی کی قیمت ایک ہے اگر میں مسلمان ہوں تو میری جان کی قیمت کی کمی نہیں ہے میں بھارت کا اول درجہ کا شہری تھا ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ تعالی لوگ پوچھیں گے اویسی تم کیا کہہ رہے ہو مثال دے رہا ہوں دلی میں دلی میں فساد ہوا تو ویڈیو آج بھی ہے وہ بچے کا نام مرہوم کا نام فیصل یا فضل تھا تین بچے زمین پر لیٹے ہوئے ہیں دلی کی پولیس ان کو مار رہی ہے اور مار کر زخمی ہے اور حضرت پولیس دلی کی کہتی ہے کہ پڑھو جنگن من پڑھو موت خریب ہے اس مسلمان بچے کی وہ جنگن من پڑھ رہا ہے اس کے بعد وہ بچہ مر جاتا ہے کیا اس بچے کی جان کی خیمت نہیں ہے کہ میں جا کر اس کی ماں سے کہوں کہ تمہارے بیٹے پر ظلم ہاں تم سہلو وہ کہے گی ظالم ہے تم بولنے والے میں نے اپنی کوک کو جار دیا میں اپنی اولاد سے محروم ہو گئی ہم ان ماں کو کہنا چاہ رہے کہ اب ہم اپنے بچوں کو نہیں کھونے دیں گے انشاءاللہ وتعالیٰ اب ہم ظلم نہیں سہیں گے اس لیے کہ بھارت کا سمویدھان جس کو بابا صاحب امبیت کر نے بنایا اسی بابا صاحب امبیت کر نے فنڈمنٹل رائک میں لکھا ہے کہ بھارت کے ناغرک کی زندگی رائٹ ٹو لائف ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے میری زندگی آپ کی زندگی سب کی زندگی چاہے کسی مذہب اور ذات کا ہو اس کی زندگی ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے آپ میرا فنڈمنٹل رائٹ مجھ سے نہیں چھین سکو گے میرے عزیز دوستوں اور وزرگوں یہ لڑائی آپ کو اور ہم کو ملکہ لڑنا ہے یہ لڑائی مشکل ضرور ہے مگر مجھے یقین ہے کہ اگر آپ کا ساتھ ملے گا آپ کی دعائیں ساتھ رہیں گی تو انشاءاللہ ہم نا صرف لاتور میں نا صرف مہراشترا میں بلکہ پورے بھارت میں ہم ایک نئی تاریخ کو رخم کریں گے انشاءاللہ ہوتاللہ میرے عزیز دوستوں اور وزرگوں پارلیمنٹ میں امتیاز جلیل کے ہماری تقریر ہوتی ہے ہم مظلوم عوام کے مسائل کو اٹھاتے ہیں تو لوگ بولیں گے کہ پارلیمنٹ میں دوسرے پارٹی کے مسلمان امپی نہیں ہیں ہے ضرور مگر جب امتیاز جلیل اور اسد الدین ویسی کی تخریر کی باری آتی ہے تو دوسری پارٹی کے مسلمان آ کر بیٹھ کر بولتے ہیں کب آہ کب بولوگے کیا ٹائم پہ شروع ہوگا اور سب ہم جب بولتے ہیں کہ میرے آپ بولو تو بولے ہماری پارٹی بولنے نہیں دیتی ہم کو اسی صاحب ہماری پارٹی ہم کو بولنے نہیں دیتی اسی لیے ہم بیٹھ کر آپ کی تخریر کو سنتے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم میں یہاں پر آیا ہوں تو لاتور میں آپ کو لیڈر بنانے کے لیے آیا ہوں میں بھارت کے جس کونے میں جاتا ہوں وہاں پر کہتا ہوں کہ آپ کو نیتا بننا ہے آپ کو خیادت بننا ہے آپ کو خیادت کرنا ہے اور خیادت کسی گھر کا یا خاندان کا حصہ نہیں رہے گا اگر کوئی کسی بلے باپ کا بیٹا ہے یا کسی خاندڑے خاندان کا چشم و چراخ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہی خیادت کرے خیادت وہ کرے گا جس کے دل میں سب سے پہلے اللہ کا خوف ہوگا اور شیطان کا دشمن ہوگا خیادت وہ کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا اور باطل سے مقابلہ کرے گا خیادت وہ کرے گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے نفرت کرے گا خیادت وہ کرے گا جو اللہ کو راضی کرے گا اور شیطان سے نفرت کرے گا وہ خائد نہیں ہو سکتا جو اللہ کو بھی اور شیطان کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اسی لئے میں آپ سے اپیل کر رہے ہیں کیا آپ مہاراشترہ کے لیڈر بننے تیار ہیں کیا تم خائد بننے تیار ہو جو کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ پورا بس یہی میری زندگی کا سرمایہ ہوگا میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو میں چاہوں گا کہ ایک اصد دین ویسی نہیں بلکہ مجھ سے زیادہ قابل ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں جو غریب اور مظلموں کے انصاف کے لئے جلے جو صرف مسلمانوں کی بات نہ کرے جو صرف دلیتوں کی بات نہ کرے جو صرف آدیواسیوں کی بات نہ کرے بلکہ ہر اس انسان کی بات کرے جس پر ظلم ہو رہا ہے جس کو دبایا جا رہا ہے جس کو پیسا جا رہا ہے آپ اسی وقت کریں گے جب آپ قائد بنیں گے اب کوئی بولے گا کہ نہیں کانگریس میں بھی تو ہمارے ہے نہ راشتہ وادی میں بھی تو ہمارے ہے نہ شیو سینا میں بھی ہے نہ ہے نہ سے رہنا بڑا فرق پڑتا ہے ہے پڑے ہوئے ہیں ہے مہاں پر پڑے ہوئے ہیں مگر جب تم مندلس میں آ کر نی لیڈر بنوگے نیتا بنوگے تو تمہاری آواز کو تمہارا دشمن بھی سنے گا تمہاری آواز کو ہر کوئی سنے گا تم کا اللہ رب کریم دین و دنیا کی عزتوں سے نوازے گا تم اپنی آواز کو آزادگی کے ساتھ اٹھا پاؤ گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہی ہمارا مقصد ہے کہ آپ کو لیڈر بنانا آپ کو نیتا بنانا آپ کو ان لوگوں کے سام میں لاکر کھڑا کر دینا تب ہی جا کر ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں لوگ بہت سی باتیں کریں گے اور کرنے کا ان کو حق بھی اور اقتیار بھی آسل ہے جمہوریت ہے مگر کیا آپ بتائیے مندلس پر الزام لگاتے تھے اور لگاتے ہیں کہ مندلس فرقہ پرست ہے مندلس فرقہ پرست ہے ارے بتاؤ اگر مندلس فرقہ پرست ہوتی تو ارنگ آباد میں اکیس سال کے شیف سینہ کے امپی کو ارنگ آباد کی عوام نے اور اللہ کے فضل و کرم سے اکیس سال کے شیف سینہ کے امپی کو کیا کانگریس نے ہرایا کیا راشتہ وادی نے ہرایا اور اس ہرانے والے کا نام کیا تھا اس ہرانے والے کا نام سید امتیاز جلیل تھا یہی کام ہم کر سکتے ہیں اگر آپ کے حوصلے بلند ہو اگر آپ خواب دیکھنا جانتے ہیں تو خواب دیکھو لا تور کی جنتا تم خواب دیکھو اور انشاءاللہ ہم اس خوابوں کو پورا کریں گے مل کر مگر اگر آپ خواب نہیں دیکھیں گے اگر آپ یہی سمجھیں گے ارے نہیں بھائی کچھ نہیں ہونے والا ہے یہاں کیا ہوتا یہ سب ایک ملے ہوئے ہیں نہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں سب ملے ہوئے ہو سکتے ہیں اسد الدین ہوئے اسی ان لوگوں سے کبھی نہیں ملانا کبھی ملے گا انشاءاللہ ہوتا میرا کوئی مفاد نہیں ہے میرا ایک ہی مقصد ہے میرا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کو لیڈر بنایا جائے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا مجھے ایک ہی چیز چاہیے کہ میری آنکھ جب بند ہو جائے اللہ کے حکم سے تو میں ایک ہی چیز چاہتا ہوں کہ مسلمان ایک بھارت میں سیاسی خوت بن جائے مسلمان ایک سیاسی طاقت بن جائے تب آپ دیکھیں گے شاید میں زندہ رہوں یا نہ رہوں مگر میری الفاظ کو یاد رکھنا کہ ایک دیوانہ ہمارے درمیان میں آ کر پکارتا تھا کہ بھارت کے مسلمانوں کو ایک سیاسی طاقت بننا ہے بھارت کے مسلمانوں کو نیتہ بننا ہے بھارت کے مسلمانوں کو لیڈر اور خائد بننا ہے بھارت کے مسلمانوں کا مسئلہ سیاسی خوت سے علوکہ آپ جب یاد رکھیں گے کہ ہاں اس یہ شخص کہتا تھا ہم کو اس وقت اس کی بات سمجھوے نہیں آئے میں لاتور کے عوام سے ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دو آپ ہمارا ساتھ دو نوجوانوں آپ محمد علی کا ساتھ دو مندلس کا ساتھ دو اور آنے والے بلدیا کے انتخابات میں اپنے اوٹ سے مندلس کے امیدواروں کو کامیاب اور کامران کر لیں لوگ بہت سی باتیں کرتے جائیں گے مگر آپ بتائیے جب اورنگ آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ سے امتیاز جلیل کو اللہ نے کامیاب کیا تو کیا ہم مہارا شرام ایک اور انخلاف نہیں برپا کر سکتے ہیں برابر کر سکتے ہیں لوگ بہت سی باتیں کریں گے بہت سی باتیں کرتے ہیں ارے ایسا ہوگا کچھ نہیں ہونے والا ہے آپ کچھ نہیں ہونے والا ہے جو لوگ آ کر تم سے کہیں گے سیکلورزم ہے کہاں کا سیکلورزم ہے بتاؤ جو سمبیدھان میں سیکلورزم ہے میں اس کو مانتا ہوں جو سیاسی سیکلورزم ہے میں اس پر تھوکتا ہوں یہ سیاسی سیکلورزم کیا ہے سنو آپ مدیہ پردیش میں ایک ہمارے جین طبقے کے جین برادری کے ایک ضعیف ادمی کو ایک بی جے پی کے کارپوریٹر کے حضبن نے شوہر نے خوب پیٹا تھپڑ مارا ویڈیو نکالا اور کیا کہہ رہا تھا بول کیا تو مسلمان ہے چار تھپڑ مارتا بول کیا تو مسلمان ہے وہ بچارہ ضعیف وڑا بول ہے نہیں 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 تو مسلمان ہے اتنا مارا کہ وہ مر گیا اب آپ بولو سیکلورزم ہے یہ یہ سیکلورزم ہے مدیہ پردیش میں وسیم شیخ ہاتھ کٹے ہوئے ہیں بی جے پی کی سرکار نے کہا کہ پتر پھیک ملیت خدا کا ملیت ہے جمع ملیت ہے نویت سرکید ملیت خدا پیٹا اندارہ جیسے ہوں سیلورزم ہے جیسے ہوں موسیقی